پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف کیا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے کہ بڑے بڑے مقررین اور بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے اکابرین یا خطابہ اس حقیقت سے پردہ نہیں اٹھاتے چند علماء جیسا کہ مولانا عبداللہ شاہ صاحب بزرگ گزرے ہیں یہ تو ہمارے اساتزہ اور مخدوموں کی جگہ پر ہیں یا اور بھی کئی علماء ان کو چھوڑ کر عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف کیا جو لوگ ہمارے افسران ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ مسلمان ہی ہیں شیعہ بھی وہ گھوڑا نکالتے ہیں یہ نہیں نکالتے وہ تازیہ نکالتے ہیں یہ نہیں نکالتے بس یہ اختلاف ہے اور کوئی نہیں اس اجتماع میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ یار شیعہ جو ہے صحابہ کو اچھا نہیں کہتے اور مسلمان اچھا کہتے ہیں تو یہی فرق ہے یہ فرق نہیں ہے شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف آپ اگر سمجھیں تو کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا کوئی اختلاف کوئی تشتت کوئی افتراک کوئی تعمل کوئی اصطراب کوئی ذمہ حلال کوئی چیز باقی نہیں ہے ہر چیز سامنے آ جائے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اصل اختلاف کیا ہے شیعہ اور مسلمانوں کا اصل اختلاف مسئلہ امامت پر ہے کس پر ہے کس پر ہے اختلاف اصل اختلاف کس بات پر ہے شیعہ کے نزدیک رسول اللہ کے بعد نظریہ امامت کا تصور اسلام نے پیش کیا شیعہ کے ہاں شیعہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام نے نظریہ امامت پیش کیا اور مسلمانوں کے نزدیک اسلام نے نظریہ خلافت پیش کیا یہ ہے اصل بات اور جو نقطہ نظر شیعہ نے پیش کیا کہ اسلام کا نقطہ نظر نبوت کے بعد امامت ہے اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے انہوں نے پیش نہیں کی کوئی ایک دلیل آپ دیکھیں قرآن پاک نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے صحابہ سے کہ تم کو ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا امام بنانے کا ذکر نہیں خلیفہ بنانے کا ذکر نہیں اگر رسول اللہ کے بعد نظریہ امامت ہوتا تو امامت کی ایک آیت پورے قرآن میں ہوتی اشارے کے ساتھ یا سرحت کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی دس لاکھ احادیث میں ایک حدیث بھی امامت کے بارے میں ہوتی جبکہ قرآن پاک کی بیس آیتیں اسلام کے نظریہ خلافت پر اور پیغمبر علیہ السلام کی تقریباً ایک ہزار کے قریب احادیث نظریہ خلافت پر موجود ہیں لیکن امامت کے عنوان پر نہ کوئی قرآن کی آیت ہے نہ کوئی پیغمبر کی حدیث اسلام نے نظریہ خلافت پیش کیا ہے نظریہ امامت پیش نہیں کیا خمینی نے اپنی کتاب کشفِ اسرار میں اور الحکومتِ الاسلامیہ میں سفے کے سفے سیاہ کرنا لے امامت ثابت کرنے کے لئے اور ایک روایت پر ساری کتاب لکھ دی من کنتو مولا فا علی ان مولا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا بھئی مولا کے معنیوں کا پتہ ہے مولا کے تو انتیس معنی ہیں اور کوئی معنی مولا کا خلیفہ بلا فصل کا نہیں آتا اور یہ عربی کا مولا ہے یہ کوئی پنجابی کا مولا جھٹ تو نہیں ہے پوری کتاب بغیر دلیل کے لکھ ماری اور کوئی دلیل واضح نہیں میری طرف آپ کی توجہ ہے نا بھئی توجہ کریں ذرا میں سادہ لفظوں میں بتاؤں گا کہ اسلام نے نبوت کے بعد خلافت کا نظریہ پیش کیا اور شیعہ نے نبوت کے بعد امامت کا نظریہ پیش کیا امامت کیا ہے خلافت کیا ہے توجہ کریں امامت آگے ہونے کا نام ہے خلافت پیچھے ہونے کا نام ہے اسلام نے کہا کہ نبوت کے بعد پیچھے ہونا ہے شیعہ نے کہا نبوت کے بعد آگے ہونا میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی امامت کا معنی کیا ہے آگے ہونا اور خلافت کا معنی ہے نبوت کے بعد آگے ہونا چاہیے کہ پیچھے ہونا چاہیے تو شیعہ کہتے ہیں نبوت کے بعد ہم آگے ہونا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہونا چاہتے ہیں بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے ہے توجہ آپ کی اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلافت اور نبی کی خلافت اس میں تھوڑا سا تشابو ہے اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو کس کو بنایا اور اللہ نے جس کو خلیفہ بنایا اس کو خلافت منوانے کے اس کی خلافت منوانے کے لیے اسے آگے کھڑا کیا اور یہ کہا کہ اس کی خلافت مانو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ کہ میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں یہ کہنا کافی تھا یا نہیں کافی تھا لیکن اللہ نے اس کو کافی نہیں سمجھا بلکہ آدم کی انگلی پکڑی مسلح پر آگے کھڑا کیا اور پیچھے فرشتوں سے کہا کہ اس کے پیچھے سجدہ کرو یعنی خلافت کو منوانے کا طریقہ اللہ نے یہ اختیار کیا کہ جس کی خلافت مانی جاتی ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جس نے خلافت ماننی ہے وہ پیچھے ہوتا ہے تو اللہ نے اپنا خلیفہ منوانے کے لیے آدم کو آگے کیا فرشتوں کو پیچھے کیا اب اللہ کے خلیفے کا انکار ایک نے کیا اب دیکھیں جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا کیا کہا فاخرج انہ کا رجیم کہ تو نکل جا مردود ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی شین سے شروع ہوتا ہے جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام کس سے شروع ہوتا ہے اور جس نے بعد میں پھر نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کا نام بھی اچھا طریقہ اللہ نے بھی وہی اختیار کیا طریقہ رسول اللہ نے بھی وہی اختیار کیا آپ دیکھیں اللہ نے یہ بات فرمائی کہ آدم میرا خلیفہ یہ کافی تھی لیکن اس کے باوجود خلافت منوانے کے لیے آدم کو آگے کیا فرشتوں کو پیچھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا کہ ابو بکر میرا خلیفہ بلکہ طریقہ اللہ والا اختیار کیا کہ صدیق کو آگے کیا صحابہ کو پیچھے کیا اور کیا کہا مرو با بکر انفل یسلی بن ناس کہ صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مسلم پہ نماز پڑھائے کہ جو طریقہ اللہ کی سنت ہے کہ خلافت ایسے منوائی جاتی ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جنہوں نے خلیفہ ماننا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے چنانچہ اللہ کے خلیفہ کو بھی آگے کیا گیا نبی کے خلیفہ کو بھی آگے کیا گیا اللہ کا خلیفہ بھی آگے کھڑا ہو کر خلیفہ بنا اور نبی کا خلیفہ بھی آگے کھڑا ہو کر خلیفہ بنا اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اس کو جنت سے نکالا گیا کہ اللہ کے خلیفے کا اس نے انکار کیوں کیا اور جو نبی کے خلیفے کا خلیفے کا منکر تھا اس کو جنت سے نہیں بلکہ عرب سے نکالا گیا وہ یہودی النسل تھا میرے نبی نے فرمایا اخرج اليہودہ من جزیرت العرب کہ یہودیوں کو عرب سے نکال دو کیوں کہ خلافت کا انکار کرنا یا جنت سے نکالنا ہے یا عرب سے نکالنا ہے